السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج میں کلس نائن فیزکس چپٹن نمبر سیون سے ایک ٹاپک پڑھاؤں گا اس ٹاپک کا نام ہے اٹمسفیرک پریشر اٹمسفیرک پریشر جو ہے اس میں ٹوٹل دو ورڈز ہے ایک ہے اٹمسفیرک اور دوسرا ہے پریشر اٹمسفیرک کا جو ورڈ ہے وہ اٹمسفیر سے نکلا ہے اور اٹمسفیر کس کو کہتے ہیں فیزہ کس کو فیزہ اور پریشر کس کو کہتے ہیں دباؤ اس کو اب ہوا یا فیزہ ہوا بھی بولتے ہیں تو اٹمسفیرک پریشر کا کمبائن مطلب کیا ہو گیا فیزہ کی دباؤ یا ہوا کی دباؤ اب اس کی کونسپٹ کیا ہے the pressure exerted by the thick layer of air that surrounds the earth یہ ground ہے یا ارت ہے اس ارت کی اوپر میرے پاس ڈیفرنٹ لیئرز ہے ہوا کی یہ جو ہوا ہے اس میں دیکھو اکسیجن بھی ہے نیٹروجن بھی ہے کاربنڈا ایکسائیڈ بھی ہے بہت سارے گیسز ہیں یہ گیسز ہماری ہوا میں مختلف قسم کے لیئرز بناتے ہیں اور یہ جو موٹے موٹے لیئرز ہے یہ ہماری ارت کی اوپر ایک پریشر لگاتے ہیں اس پریشر کو جو یہ thick layer ہوا کے ہماری ارت کی اوپر لگاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اٹمسفیرک پریشر ابھی میں کڑا ہوں میرے اوپر ہوا جو ہے ان کے جو لیئرز ہیں ان کی پریشر میرے اوپر لگ رہی ہے اب یہ ہوا کی میرے اوپر جو پریشر لگ رہی ہے ان پریشر کو ہم کیا کہتے ہیں اٹمسفیرک پریشر اٹمسفیرک پریشر جو ہے اگر اس کو آپ سی لیول کی اوپر سطح سمندر کی اوپر دیکھنا چاہتے ہو نارمل جو اٹمسفیرک پریشر ہے وہ ہے 1.03 کرسٹین کی پاور فائو پاسکل یہ نارمل اٹمسفیرک پریشر ہے کہاں پر سطح سمندر کی اوپر اب یہ جو میٹرالوجی والے ہیں یہ ان کی لیے ایک یونٹ استعمال کرتے ہیں اٹمسفیرک پریشر کیلئے جس کو ہم بار بولتے ہیں اور 1 بار جو ہے وہ برابر ہے 1.00 کرسٹین کی پاور فائو پاسکل اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی انچائی سے نیچے جاتے ہیں تو اٹمسفیرک پریشر انکریز ہوتا ہے اگر ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو اٹمسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے تو جب بھی ہم بہت زیادہ انچائی کی اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر اٹمسفیرک پریشر کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے اب اس کے بعد ہے میرمنٹ آف اٹمسفیرک پریشر اٹمسفیرک پریشر کو اب ہم نے میر کرنا ہے اس کی ہم نے پیمائش کرنی ہے تو ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم بیرومیٹر بولتے ہیں بیرومیٹر جو ہے وہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم اٹمسفیرک پریشر کو کیا کرتے ہیں میر کرتے ہیں بیرومیٹر میں دو ورڈز ہیں ایک ہے بیرو یا بار اور دوسرا ہے میٹر بیرو جو ہے وہ یہاں پہ اٹمسفیرک پریشر کیلئے استعمال ہوا ہے اور میٹر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے میرینگاں انسٹرومنٹ تو بیرو میٹر کا کمبائن مطلب کیا ہو گیا a device used for the میرمنٹ آفاں اٹمسفیرکاں پریشر اب بیرو میٹر جو ہے اس کو ہم کیسے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے لانگ گلاس ٹیوب ٹرانسپیرنٹ ٹیوب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس کی ہائٹ کتنی ہے ہنڈرڈ سنٹی میٹر یا ون میٹر ہمارے پاس مرکری بھی ہونی چاہیے اور پھر اس کو ہم کھاں پہ انسٹال کریں گے اس کو ہم سی وارٹر سطح سمندر کی اوپر کیا کریں گے انسٹال کریں گے اب جب بھی ہم ایک بیرو میٹر لے لیتے ہیں یہ گلاس سے بنا ہوتا ہے اور اس کی اوپر پراپر سکیلنگ ہوتی ہے اس کا ایک انڈ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے جیسے کہ یہ دیکھو یہ اوپن انڈ ہے اور یہ کون سا انڈ ہے کلوز انڈ ہے تو ہم اس کے اندر کیا کر لیتے ہیں پہلے اس طرح مرکری جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں پھر اس کی اوپر اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں پھر جو سمندر کی پانی ہے اس طرح اس کو ڈبو دیتے ہیں جیسے ہم اس کو ڈبو دیتے ہیں تو باہر کا جو اٹمسفیر ہے ان کی پریشر زیادہ ہوتی ہے اور گلاس کے اندر جو اٹمسفیرک پریشر ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو باہر والی جو پریشر ہے وہ وارٹر کی اوپر لگتی ہے اور وارٹر کو وہ پریشرائز کرتی ہے تو وارٹر جو ہے وہ اس ٹیوب کے اندر مرکری جو ہے وہ اس کی اوپر پریشر اگزرٹ کرتا ہے اس طرح مرکری کا جو لیول ہے وہ کدھر چلا جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ مرکری جو ہے وہ اس ٹیوب میں 76 سنٹی میٹر تک پہنچ جاتی ہے تو 76 جو سنٹی میٹر کا جو لیول ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نارمل اٹمسفیرے کا پریشر اب اگر یہ پریشر زیادہ ہوتی ہے تو مرکری کا لیول اوپر چلا جاتا ہے اگر پریشر کم ہوتی ہے تو مرکری کا لیول کدھر چلا جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے اوکے تینکیو